اب آپ کو بتائیں کہ حکومت کی طرف سے زابطہ اخلاق میں تبدیلی کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیرہ صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا نئے آرڈیننس پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ کیا گیا الیکشن کمیشن جلد مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خط لکھے گا سیاسی جماعتوں کو بلا کر حکومتی آرڈیننس پر رائے طلب کی جائے گی ذرائع کے مطابق سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن اگلا لاحے عمل تیہ کرے گا الیکشن کمیشن کا حکومت سے بھی دوبارہ رابطے کا فیصلہ کیا گیا حکومت کو الیکشن کمیشن نئے آرڈیننس پر تحفظات سے اگاہ کرے گا آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ حکومت کی طرف سے زابطہ اخلاق میں تبدیلی کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا نئے آرڈیننس پر سیاسی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ بھی ہوا الیکشن کمیشن جلد مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خط لکھے گا سیاسی جماعتوں کو بلا کر حکومتی آرڈیننس پر رائے بھی طلب کی جائے گی اسی حوالے سے تفصیلات بتائیں گے نمائن دی کیپٹر ٹی وی شاکر حباسی چی شاکر حباسی بتائیے گا دیکھیں حکومت کی طرف سے ذابطہ خلاق میں آرڈیننس کے ذریعے تبدیل کے یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا جو اہم اجلاس تھا وہ ہوا ہے اجلاس کے صدارت الیکشن کمیشن کا نئے آرڈیننس پر سیاسی جماعتوں سے انہوں نے مشاورت کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن جلد مشاورت کے لیے سیاسی جماعتوں کے قائدین کو خط لکھے گا سیاسی جماعتوں کو بلا کر حکومت کی طرف سے جاری آرڈیننس پر ان کی رائے طلب کی جائے گی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد الیکشن کمیشن اگلا لائے ملتے کر گیا اس کے ساتھ الیکشن کمیشن نے حکومت سے بھی دوبارہ رابطے کرنے کا فیصلہ کی ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ تری طور پر اپنے تحفظہ سے حکومت کو آگاہ کرے گا جی شاکر عباسی بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے موسیقی